موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کل آپ سے بات ہوئی تھی کہ ہندوزم کے فیل ہونے کی وجہ سے جینزم اور بودھزم جیسی مہموں کا آغاز ہوا اور یہ فلسوفکل موومنٹس جا کر پھر آگے مذہب اختیار کیا انہوں نے مذہب کی شکل اختیار کی اب یہاں پر کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ بھئی ہندوزم اور جینزم اور بودھزم یہ ایک ہی ہے آپ ان میں کیوں فرق کرتے ہیں یہ ایک نہیں ہے دیکھو نا کبھی اگر ایک چیز ایک ہونا تو پھر اس کو الگ الگ مذاہب کا نام نہیں دیا جا سکتا جینزم باقیدہ ایک الگ مذہب ہے دھرم ہے بودھزم ایک الگ دھرم ہے ہندوزم ایک الگ دھرم ہے ایک ہی دھرم کی شاخوں کو الگ الگ دھرم دھرم نہیں کہتے ہیں اب مثال کے طور پہ مسلمانوں کی کئی شاخیں ہیں لیکن وہ سب مسلمان ہی ہیں چاہے وہ شافری ہوں مالکی ہوں حنبلی ہوں حنفی ہوں یہ سب مسلمان ہی ہیں اسلام ہی میں انڈرسٹینڈنگ کی شاخیں ہیں یہ الگ الگ مذہب نہیں ہے الگ الگ دین نہیں ہے ایک ہی دین ہے اسی طرح اگر ہندوزم میں دیکھا جائے تو ان کے اندر کئی شاخیں ہیں لیکن جین کوئی ہندوزم کی شاخ نہیں ہے کہ اس کو آپ الگ اسی ہندوزم میں زم کر لیں یہ ایک الگ دھرم ہے اچھا بودھمت میں بات کرتے ہیں آج کہ جینمت سے بھی زیادہ اہم اور اثر آفرین جو ہے وہ بودھمت کی تحریک تھی جس کے بانی کا نام گوتم یا گوتما تھا چھٹی صدی قبل مسیح میں شمالی ہند کے معاشرتی اور سیاسی حالات کے بارے میں ایک محقق دی ڈی کوسامبی کے حوالے سے ٹریورلنگ اپنی کتاب میسٹری آف ریلیجن میں لکھتا ہے اس وقت قبائلی حکومتیں جن کا سربراہ راجہ ہوا کرتا تھا وہ اپنی کانسل کے تجربے کار اور کونہ سال میمبروں کے مشورے سے حکومت کے فرائز انجام دیا کرتا تھا ایسی حکومتیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں اور بڑے بڑے بادشاہ وسیع علاقوں پر قبضہ کرتے چلے گئے ان بادشاہوں کے حکمرانی کے طور طریقے قبائلی راجاؤں کے طریقوں سے بلکل مختلف تھے پرانی قسم کے لوگ ان نئے آلہ حالات میں اپنے آپ کو ذہنی پراغندگی کا شکار محسوس کرنے لگے اس وقت یہ سوالات لوگوں کو پریشان کر رہے تھے اور وہ ان کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے بے چین بھی تھے اور بے قرار بھی تھے ان میں سے چند ایک اہم سوالات یہ تھے کہ روح کی حقیقت کیا ہے نمبر دو مرنے کے بعد انسان کا مقدر کیا ہوگا نمبر تین انسان کیوں رنج و علم میں گرفتار ہوتا ہے اور وہ بھی بساوقات بلا وجہ نمبر چار ان مسائب سے نجات کی راہ کیا ہے اور نمبر پانچ خیر لیکن خیرِ آلہ کیا ہے اور اس خیرِ آلہ کو حاصل کیا کیسے جا سکتا ہے یہ چند سوالات تھے یہی حالات تھے جن میں 563 قبل مسیح میں گوتم پیدا ہوا یہ وہی زمانہ تھا کہ زرتشت ایران میں اپنے نظریات کی تبلیغ و اشاعت میں سرگرم تھا بھارت کے سرحدی علاقے میں ساکیا کا قبیلہ حکمران تھا اس قبیلے کے راجہ نے گنگا کے شمالی کوہستانی علاقے میں قبائلی ریاستوں کا ایک مضبوط وفاق قائم کر دیا تھا اس حکمران کے گھر 563 قبل مسیح میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام گوتم یا گوتما رکھا گیا اور جو آگے چل کر بدھ یعنی روشن زمیر کے لقب سے سارے عالم میں مشہور ہوا تو بدھ کا معنی ایسا شخص جس کا زمیر اندر روشن ہو چکا ہو اس کو بدھ کہتے ہیں بارال گوتم نے اس شہانہ ماحول میں پرورش پائی اپنی رہایہ اور معاشرے کے عام حالات کو دیکھ کر وہ گہری سوچ میں ڈوبا رہتا ایک دن پیدر پیچ چند ایسے سوالات ایسے واقعات پیش آئے جس سے یہ بہت بیچین ہو گیا اس روز اس نے پہلی بار ایک پیر فرطوت کو دیکھا جس کی قوتیں جواب دے گئی تھی یعنی ایک ایسے بڑھے کو دیکھا اور بڑھاپے کی کمزوریوں اور ناتوانیوں نے اس کو اپنے حسار میں لے لیا تھا وہ بڑی مشکل سے قدم اٹھا کر چل رہا تھا تھوڑی دیر بعد اس کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو ایک بہت ہی تکلیف دے بیماری میں مبتلا تھا اور درد سے کر رہ رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک مردہ کی لاش اس کی احباب جلانے کے لیے مرگھٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور اس کے رشتہ دار اور دوسرے دوست سر جکائے بڑی خاموشی سے چلتے جا رہے ہیں ان مناظر نے اسے زندگی کے بارے میں سنجید کی سے غور کرنے پر مجبور کر دیا پیدر پہ ان علمناک مناظر کو دیکھنے کے بعد اس کی نظر ایک تارک الدنیا جوگی پر پڑی جو ساری دنیا چھوڑ کر بڑے اتمنان اور سکون سے سڑک پر چلا جا رہا تھا گویا وہ ہر قسم کے غم و اندوہ سے پل کل بے پرواہ تھا یہ بڑا متاثر ہوا تو گوتم نے فیصلہ کیا کہ اپنی اس شہانہ شان و شوقت کو اس شاندار زندگی کو اس محل کے آرام کو چھوڑ کر کسی ایسے کامل کی تلاش میں نکلے جو اسے جوگی کی طرح ہر قسم کی فکر اور آلام و مصائب سے آزاد کر کے ایک سکون اتمنان بھری زندگی دے بہرحال شاہی محل اور شہانہ زندگی کو الودہ کہتے ہوئے اپنے مقصود کی تلاش میں یہ روانہ ہو گیا اس کے جسم پر قیمتی پوشاک تھی جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے وہ بھی اتار کر اس نے اپنے باپ کی طرف بھیج دی اور اپنے سر کے بال منڈا دیئے اس نے ایسے رہبر کامل کی تلاش میں سالہ سال سیاحت میں گزارے لیکن اسے کوئی کامیابی نصیب نہ ہوئی اور وہ انسانیت کے دکھوں کا نہ سبب معلوم کر سکا اور نہ ان کا علاج دریاف کر سکا اسی اثناء سفر میں اس نے برہمن فلسفیوں کے حلقہ درس میں بھی شرکت کی اور ان سے فلسفے کا علم حاصل کیا لیکن بے فائدہ پھر اس نے ریاضت شروع کی جس کو آپ میڈیٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں اور لگاتار چھے سال تک وہ شدید قسم کی ریاضتیں کرتا رہا اس پہ میڈیٹیشن بھی ہے مختلف اور قسم کی محنتیں بھی ہیں یہاں تک کہ وہ ریاضتیں کرتے کرتے ایک ہڈی کا ڈھانچہ سا بن گیا لیکن اس سے بھی اس کو وہ مقصد حاصل نہ ہوا جس کے لیے یہ محنت کر رہا تھا وہ بھی ترک کر دی اب یہ اس طرح کی جو میڈیٹیشن تھی کہ جس سے جسم ایفیکٹ ہوتا ہے ذہن ایفیکٹ نہیں ہوتا اس کو چھوڑ کر اب اس نے ذہنی میڈیٹیشن کی طرف محنت کرنی شروع کی جس کو آپ مراقبہ کہتے ہیں صحیح معنوں میں جو ذہنی میڈیٹیشن تھی اس پر اس نے اپنا دیہان لگانا شروع کی اب اس کے اندر پیرو مراقبے میں بیٹھا رہتا اس کی زندگی کا بہترین تھکا ماندہ ہو کر ایک بڑھ کے درخت کے نیچے بیٹھا مراقبے کی حالت میں تھا غور و فکر میں کھویا ہو یقائق اس کے دل میں روشنی کی ایک لہر دوڑی اس روشنی سے اس پر وہ راز فاش ہو گیا جس کی تلاش میں وہ اب تک گھوم رہا تھا یہ گیان اسے گیا کے مقام پر حاصل ہوا گیا صوبہ بحار کا ایک شہر ہے اور دریائے گنگا میں آ کر ملنے والے ایک چھوٹے دریا نیر نجارہ کے کنارے پر آباد ہے اس روشنی سے اس نے اپنی زندگی کی ان مسیبتوں کو ان کی حقیقتوں کو سمجھ لیا چار ہفتے مزید اسی مراقبے میں مصروف رہا بجائے اس کے کہ وہ اس روشنی کے دیدار میں مہب رہتا اور اس سے عمر بھر فائدہ اٹھاتا رہتا اس نے یہ مناسب اور مفید سمجھا کہ دوسروں کو بھی اس طرف لگایا جائے اس سے روشنی سے ان کو بھی فائدہ دیا جائے اس واقعے کے بعد چالیس سال تک وہ اپنے اس گیان کو باٹتا رہا اس کے گیت شاگردوں اور چیلوں کا ایک جمع غفیل بنا رہا اور ان کو یہ بات وہ سکھاتا رہا بتاتا رہا یہاں تک کہ اسی برس کی عمر میں وہ وفات پاکے اس طویل عرصے میں وہ بھیک مانگ کر اپنا پیٹ بھرتا رہا اور اپنے مشن کی تکمیل میں روز و شب لگا اس نے اپنا پہلا تبلیغی خطاب بنارس کے قریب ایک شہر سارنات میں کیا اور ایک روایت میں گوتم کی تاریخ پیدائے سکس ہنڈرڈ ان چوئنٹی تری اور وفات فائیو ہنڈرڈ ان فورٹی تری بھی یعنی قبل مسیح کی تواریخ بتا رہا ہوں بی سیز کی یہ بھی تاریخیں بتائی جاتی ہیں لیکن زیادہ تر لوگ اسی طرف گئے ہیں جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا بدھا نے اپنے نظریے کو چار مقدس سچائیوں سے تعبیر کیا ایک ساری زندگی مسائب و آلام سے عبارت ہے بدھوں کی اسطلعہ میں اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ دکھا ہے اس کا معنی برائی یا بیماری یا مسائب کیا گیا ہے نمبر دو اس کا سبب خواہش اس کا سبب جو ہے وہ انسان کی خواہش ہوتی ہے نمبر تین اپنی خواہش کو جو شخص ختم کر دیتا ہے گویا اس نے اپنے مسائب کو ختم کر دیا ہے اور نمبر چار خواہش کو ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس راستے کو اختیار کیا جائے جو راستہ بدھا نے بتایا ہے تو یہ چار اس نے نظریے پیش کی بدھا نے جو راستہ بتایا پھر اس کے تین مرحلے بتائے ایک حسن عمل کہ کام اچھا ہو نمبر دو غور و فکر یا آپ اس کو صحیح مانو میں میڈیٹیشن اس کو کہتے ہیں منٹل میڈیٹیشن جو ہو گئی اسی طرح تیسری وزڈم حکمت حسن عمل سے مراد یہ ہے کہ کسی زندہ چیز کی جان تلف نہ کرے جھوٹ نہ بولے ایسی چیز کا مالک نہ بنے جو اس کی نہیں ہے چوری نہ کرے زنا نہ کرے جنسی بدکاری سے بالکل پرہیس کرے اور منشیات کا استعمال بھی چھوڑ دیں دوسرا برحالہ یہ کہ وہ اپنے بیشتر وقت غور و فکر میں گزارے اور مراقبے میں ایک ایسی چیز پر ہی اپنی توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرتا رہے یہ اس کی پھر نمائی خصوصیت ہے اس حسن عمل اور مراقبے کا حاصل یہ ہے کہ وہ براہ راست اس حقیقت کا مشاہدہ کرنے لگے جس حقیقت کے بارے میں بدھ نے بتایا بدھ نے جو انقلاب آفرین اقدامات کیے وہ کچھ یوں تھے کہ اس نے ویدک دیوتاؤں کو ختم کر دیا نمبر دو قربانی بالکل ممنوع قرار کر دی نمبر تین ذات پات کے امتیاز کو ختم کر دیا نمبر چار برہمنوں کی مذہبی بالا دستی کو خاک میں ملا دیا اور نمبر پانچ سنسکرٹ کے بجائے عوام کو ان کی مادری زبانوں میں تعلیم دینا شروع کی اس زمانے کے لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی ریولوشن تھی بہت بڑا ایک ایک ڈیفرنٹ تھاٹ پروسس اگر آپ غور کریں اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بدمت میں خدا پر ایمان لانا ضروری تھا یا نہیں تو اگر اس عمر میں کوئی صداقت ہے کہ گوتم سالہ سال تک گیا کے مقام پر مراقبے میں مستقرق رہا پھر اچانک اسے ایک ایسی روشنی نظر آئی جس کی برکت سے زندگی کے ہوا ہوگا اور اس نے اس کی ذات کو بھی اور اس کی شان وہدانیت کو بھی پہچان لیا ہوگا اور اس پر پختہ ایمان بھی لایا ہوگا اور اسی کی وہدانیت کی پھر اللہ کی وہدانیت ہی کی تبلیغ بھی کرتا رہا ہوگا اور اسی کے نور کی معرفت سے لوگوں کے چین بے چین دلوں کو چین بھی دیتا رہا ہوگا اور مسترب دلوں کو سکون بھی ماتتا رہا ہوگا اور پھر باقی پیغمبرانِ خدا کی طرح جن کی دعوت توحید کی تھی اس کے جانے کے بعد اس کی تعلیم میں بھی تحریف و تبدیل اس کا معاملہ ہو گیا اور اس کے بچائے ہوئے پرچاروں پر ان لوگوں نے اپنی عقیدت مندوں نے اپنی چیزوں کو اس میں شامل کر دیا اور کچھ منگھڑت چیزیں اور افسانیں داخل کر دیئے ہیں جن کا اصل میں کوئی وجود نہ تھا تو مجھے یہاں بدمت پر تنقید کرنا مقصود نہیں مجھے تو ان کے حالات بیان کرنا مطلوب ہے جو بدمت کے عنوان کے تحت مختلف کتابوں میں موجود ہیں ان کے لٹریچر کے متعلق سے پتا چلتا ہے کہ وہ اس معنی میں کسی کو خدا نہیں مانتے تھے کہ وہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے لیکن ساتھ ساتھ ہندوں کے کئی دیوتاؤں کو بھی بانتے تھے اور انہوں نے اپنے مخصوص دیوتا بھی مقرر کیے تھے جنگ کا دیوتا جس کو برامن اندرہ کہتے تھے اسی کو بدمت میں سکا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے صحیح بات یہ ہے کہ نہ وہ خدا کے وجود پر ایمان لانے کو ضروری سمجھتے تھے اور نہ کسی کو خدا ماننا ان کے ہاں کوئی ایسی ضروری عمر تھا ان کا تعلق جو ہے ایک ایسے فرقے سے کہہ سکتے ہیں جن سے جو بات پوچھی جائے ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ میں نہیں جانتا خدا کے وجود اور راد میں وجود دونوں کے بارے میں ان کا یہی جواب تھا کہ ہم نہیں جانتے گوتب نے جو فلسفہ پیش کیا اس کا اہم نکتہ یہ تھا کہ روح کا کوئی وجود نہیں جس چیز کا وجود ہے وہ مادہ ہے جو ہر لحظہ پر شکل بدلتا رہتا ہے پھلنے پھولنے مرچا جانے اور پھر کھل اٹھنے کا عمل اس میں جاری رہتا ہے اس کے نزدیک کسی شخص کی ذات کا بھی کوئی وجود نہیں چند صفات اور خصوصیات جب جمع ہو جاتی ہیں تو ایک ذات بن جاتی ہے جن میں وہ صفات بکھر جاتی ہے تو وہ ذات بھی فنا ہو جاتی ہے لیکن ہی رجز بات پر ہے کہ گوتم ایک طرف تو روح کے وجود کا انکار کرتا ہے اور ساتھ ہی تناسخ کے نظریے کا بھی قائل ہے حالانکہ اس نظریے کے ماننے والوں کے نزدیک موت کے وقت جسم فنا ہو جاتا ہے اور روح باقی رہتی ہے پھر یہ روح کسی دوسرے بدن میں قالب میں منتقل ہو جاتی ہے موت کے ہاتھوں جب یہ دوسرا قالب ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے تو وہی روح اپنے ظہور کے لیے کسی اور قالب کا لباس پہن لیتی ہے ہندووں کے نزدیک تو تناسخ کا چکر لا متناہی کبھی نہ ختم ہونے والا ہے جس کو وہ کہتے ہیں جنم پہ جنم پہ جنم ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن گوتم بتاتا ہے کہ اگر انسان اپنے جنم میں میرے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہوئے نروان حاصل کر لے تو اس کو تناسخ کے چکر سے نجات مل جاتی ہے تو جب وہ نروانہ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے یوں بدن بدلنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اسے ہر نئی ولادت کے وقت جس درد زیر سے دوچار ہونا پڑتا ہے اس سے وہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ پا لیتا ہے گوتم کے نزدیک خواہش اور طلب تمام برائیوں کی جڑھ ہے اور ان کو ترک کرنے سے اتمنان حاصل ہوتا ہے گوتم نے گوشہ نشینی کی زندگی اختیار نہیں کی بلکہ عالمی محبت کا مثالی نظریہ پیش کیا اور اس پر عمل کرنے کے لیے خدمت قلق اور ہر آڑے وقت میں مصیبت زدہ لوگوں کی امداد کرنے کو ضروری قرار دیا وہ اپنے شاگردوں کو لوگوں کی دل آزاری سے روکتا اور اس نے جو آخری نصیحت کی وہ یہ تھی کہ ورک آؤٹ یور امانسپیشن یعنی محنت اور جد و جہد سے ہر قسم کی محکومی اور قیوت سے آزادی حاصل کرو بودہ کی زندگی میں اس کی تعلیمات میں مذہبیت کا کوئی انصر نہ تھا اس کے مرنے کے بعد ایک صدی یا دو صدیوں کے اندر اندر بودمت کے پیروکاروں نے اپنی مخصوص مذہبی رسوم راہبانہ علامات اور مختلف اور مافوق الفطرت علاصر ودا کر لیا رفتہ رفتہ ہندوستان میں بودمت راہبوں اور راہبات کے طبقے کا نام بن گیا اس طبقے میں ہر قسم ناکس کو شریک نہیں کر لیا جاتا تھا بلکہ داخلے کی امیدواروں کو پہلے طویل ریاضتیں کرنا پڑتی تربیت کی تکمیل کے بعد امیدوار اپنا سر منوا دیتا زرد رنگ کا لباس پہنتا اور قسم کھا کر یہ وعدہ کرتا کہ وہ افلاس اور پاکیزگی کی زندگی بسر کرے گا بودھ راہب بوسم برسات کے تین ماہ اپنی خانقہوں میں بسر کرتے باقی نو ماہ وہ شہروں قضبوں اور دہاتوں میں گھومتے رہتے لوگوں سے بھیک مانگتے اور اس سے اپنا پیٹ پڑتے یہ تفصیلات جو میں نے آپ سے ذکر کی ہیں ان میں سے بہت ساری تفصیلات ہسٹری آف ریلیجن میں پیج نمبر ایٹی تھری سے نائنٹی سیون تک بڑی تفصیل کے ساتھ آتی ہیں ایک ایک بات تو میں نے ذکر نہیں کیا آپ سے لیکن بہت ساری باتیں یہاں سے ذکر کر دی ہیں اہلِ ہند برہمنوں کی مذہبی جارہ داری سے تنگ آ چکے تھے اور معاشرے کی طبقاتی تقسیم کے باعث ظلم و ستم کا جو بازار گرم ہو گیا تھا اس سے وہ دل برداشتہ ہو چکے تھے ان کے لیے بدمت رحمت کا ایک پیغام ثابت ہوا انسائیکلو پیڈیا او برٹینکا کا مقالہ نگار لکھتا ہے کہ بدمت ہندوستان میں پھیلے ہوئے رسم و رواج کے خلاف ایک صدائے احتجاج تھی جس نے ویدوں کو مسترد کر دیا طبقاتی نظام کی تقسیم جو تھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا ویدوں میں مذکور سارے دیوتاؤں کی خدایی کی خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور اس سے نجات کا ایک اس سے نجات کا ایک آزادانہ طریقہ لوگوں کے سامنے پیش کیا انسائیکلو پیڈیا برٹینکا ایڈیشن نائنٹین سکسٹی ٹو اس کا جلد نمبر چار پیج نمبر ٹو ہنڈرڈن سیونڈی تری اچھا ہندوستان کی عبادی کی اکثریت نے بدمت کو قبول کر لیا لیکن چند سال قبل جہا ہندو مت اور برہمنوں کی برطری کا توتی بول رہا تھا اب وہاں بدمت کے چرچے ہونے لگے اس مذہب کی خوش قسمتی تھی کہ اسے اشوک کنشک اور ہرش جیسے آلہ حمد مہراجاؤں کی سرپرستی حاصل ہو گئی انہوں نے اس مذہب کو پھیلانے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا ہندوستان کے طول عرض میں ایسی چٹانے اور فولادی ستون پائے جاتے ہیں جن پر بدمت کے بنیادی اصول کندہ ہیں جو شخص بھی ان چٹانوں یا ان فولادی لاتوں کے پاس سے گزرتا وہ بد کی طالبات کا متعلقہ کرتا ان سے متاثر ہوتا اور ان کا مذہب قبول کر لیتا اشوکہ نے صرف اسی پر اقتفا نہیں کیا بلکہ اس سے مختلف ممالک میں تبلیغی وفت بھی بھیجے یہ تفصیلات بھی ہسٹری آف ریلیجن نامی کتاب کے پیج 138 پر آتی ہیں علاوہ ازی اسی کتاب کے اسی صفحے پر یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ لنکہ میں جو وفت اس مقصد کے لیے بھیجا گیا اس کا سربراہ اشوکہ کا لڑکا تھا اس وفت نے وہاں کے بادشاہ کو بدمت قبول کرنے کی دعوت دی بادشاہ اس وفت کی تبلیغ سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے بدمت قبول کر لیا اپنے بادشاہ کی پیروی کرتے ہوئے لنکہ کے بے شمار لوگ اس مذہب میں داخل ہو گئے اسی طرح کشمیر گندھارا اور اسی طرح ہمالیہ کے علاقوں میں بھی تبلیغی وفوت بھیجے گئے مغربی ہند جنوبی ہند برما اور مختلف جگہوں پر ایسے مبلغین کی جماعتیں بدمت کے پرچار کے لیے بھیجی گئیں اور اکثر علاقوں میں انہی شاندار کامیابی بھی حاصل ہوئی یہ تفصیلات جیسا میں نے آپ سے بتایا کہ ہسٹری آف ریلیجن پیج ون تھٹی ایٹ اشوکہ نے خود تقت شاہی پر بیٹھنے کے چھ سال بعد بدھ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر بدمت کو قبول کر لیا اور وہ اس سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے شاہی خزانوں کے مو عوام کی فلاہ و بہبوت کے لیے کھول دیئے اس وجہ سے اس مذہب کو ہندوستان میں مزید مقبولیت حاصل ہوئی حتی کہ کئی برہموں نے بھی بدمت کو بطور مذہب قبول کر لیا اس مذہب سے ان مہراجاؤں کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کے ملک میں جہاں ہر وقت بغاوتوں اور شورشوں کی آگ بھڑکتی رہتی تھی وہاں امن و امان قائم ہو گیا لوگ آرام سے اپنی زندگیاں بسر کرنے لگے تجارت پیشہ طبقے کی مالی حالت بہتر ہو گئی ہندوستان کا وسیع عریض ملک جو پہلے سینکڑوں چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا ہر راجہ دوسرے راجہ سے لڑتا رہتا تھا اب وہاں ایک بہت وسیع اور طاقتور حکومت قائم ہو گئی جس کی مغربی سرحت افغانستان سے شروع ہوتی تھی اور مشرقی سرحت کامروپ یعنی آسام تک چلی گئی تھی انشاءاللہ پھر اس سلسلے کو آگے لے کر اگلے درس میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں